ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہو فاہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیر خیر یہ سے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امامے رکھے آمین سلم آمین تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ویجیٹیبل سی کباب ہیں ان ویجیٹیبل سی کباب کے لیے جو جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گے سب سے پہلے میں نے تین ادر گاجریں اور جو مطر ہیں ایک پہو تقریباً مطر ہیں میرے پاس چھلے ہوئے تو انہیں بوائل کر لینا ہے اچھی طرح سیمپل پانی میں بوائل کر لینا ہے ہم لوگوں نے تھوڑا سا ایک پنچ نمک ڈالا تھا وہ بھی ٹیسٹ کے میں ایک روڈنگ ہے اگر نہ آپ لوگ چاہیں تو نہ ڈالیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد ہی جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی وہ چیزیں نوٹ کر لیں جی ایک سے دو چمچ میرے پاس ہے رائس فلور اور میدہ مکس اور ایک پیالی ہے بندگو بھی اس کے بعد تین ادر دال وائل ہوئے ہوئے ہیں اور جی اس کے بعد ایک چمچ دھنیا ہے سوکہ دھنیا جو ہوتا ہے ایک سے ڈیر چمچ چلی فلیکس ہیں اور ایک چمچ میں نے چلی پاؤنڈر وہ بھی مکس کر کے رکھا ہوا ہے آدھا چمچ میرے پاس ہے چاٹ مسالہ اور جی سبز دھنیا اور سبز مرچے اپنی ٹیسٹ کے ایک روڈنگ رکھیں اگر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ لوگ میں نے دو سے تین ادر سبز مرچے لیے ہیں اور جی ایک سے ڈیر چمچ لیا ہے میں نے سی کباب مسالہ وہ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں آپ لوگ اسے ذرا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا یہ لاس بھی یوز کریں اگر آپ لوگ یہ ریسپی ٹرائے کریں تو اسے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے جی یہ سب سے پہلے میں نے بلینڈر لے لیا ہے اس میں میں نے یہ جو گ بلینڈ کر لیے ہیں سیمپل جب یہ اچھی طرح بلینڈ ہو جائیں گے آپ چاہیں تو چوپر میں کسی بھی چیز ہینڈ چوپر میں کسی میں بھی بلینڈ کر سکتے ہیں تو جی اس کے بعد جب یہ اچھی طرح بلینڈ ہو جائیں گے اس میں سارے مسالے ہم نے ڈال دینے ہیں تو جی میں یہ ذرا وائس اوور بعد میں کرتی ہوں اس لیے آگے پیچھے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اگنور کیجئے گا آپ پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کون کون سے مسالے بتائے تھے تو جی ساری مس طرح سے فائن طریقے سے ہمارے پاس چوپ ہو جائیں اور یہ میں نے اوپشنل ڈالے ہیں جو مکہی کے دانے ہوتے ہیں انہیں وائل کر کے رکھا ہوا تھا آپ فریز کیے ہوئے میرے پاس اکثر موجود ہوتے ہیں تو آپ چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اسے ٹیسٹ بہت اچھا جاتا ہے چاہیں تو ڈال لیں ورنہ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جی وہ جو مسالہ میرے پاس گرینڈ ہو کے اچھی طرح اور ایک جی باول میں جو آلو بوائل کیے ہوئے رکھے تھے اس نے گرینڈ کر لیا ہے تو آپ چاہیں ہاتھوں کی مدد سے بھی کرش کر سکتے ہیں اچھی طرح تو اسے بس فائن طریقے سے ہم نے کرش کرنا ہے میں نے اس کے اندر ایڈ نہیں کیا تو اسے سیپرٹ طریقے سے کر رہی ہوں میں اسے اچھی طرح کر کے بلکل فائن سے اس کی مکسر تیار کر لینا ہے تو ان چیزوں کو سب کو پھر کر لینا ہے ہم نے مکس یہ ادھر آلو جو ہیں وہ ملکل فائن طریقے سے میلٹ ہو چکے ہیں اچھی طرح اب ایک باول لے کے اس میں ساری چیزیں ڈال کے انہیں اچھی طرح کر لینا ہے جو ہمارے مسالے تھے سپائسز تھے وہ ساری پہلے آل ریڈی اس میں بالکل اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں تو اب یہ جو آلو ہیں ان کے اندر ہم نے سارا مکچر کر لینا ہے ایڈ اور بن کو بھی اس میں ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد ان سے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے ان کے کباب بنا لینے تو ہو چلیں جی آگے چل کے میں بتاتی ہوں اسے پہلے یہ جیس میں آٹا بھی میں نے ڈال دیا ہے رائس فلور اور میدہ مکس تھا تو تقریباً دو چمچ تھا سی رفید ہے یہ اسے باؤنڈ کرنے کے لیے ہے جوننے کے لیے سی کباب تو یہ لازمی ایڈ کریں آپ کیونکہ اس کے پغیر جو ہے نا یہ جونیں گے نہیں سی کباب تو یہ لازمی ایڈ کرنا ہے اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو بڈڈ کرمز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے بھی یہ جڑ جاتے ہیں اور ان کا ٹیکچر بہت مزے کا اور کرسپی کرسپی آتا ہے تو ہو جی ادھر میں نے ساری چیزیں کر لی ہیں مکس اس کے بعد ہم بناتے جائیں گے سی کباب سی کباب لے لینی ہے اس کے بعد آئل لگانا ہے ہاتھ پہ اور جو مکچر ہے اس کی ایک شیب بنانی ہے تاکہ ہمارا جو کباب ہیں وہ سی کباب کی شیب میں آ جائیں آپ اپنی مرضی سے ان کی شیب دے سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں میں نے یہ سی کباب ایک ہی میں کباب بنا گیا آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ سارے میں نے آپ کے سامنے نہیں بنائیں اس کے بعد جی ویڈیو بہت لبی ہو جاتی ہے اور کوئی مشکل سے ہی ووچ کرتا ہے فل ویڈیو تو یہ صرف ایک جی ایک بنا کی دکھایا ہے میں نے کہ ایسے بنانے اس کے بعد اس میں سی کباب میں سے اتارتے جانے ہیں آپ چاہیں تو اسی سی اکپے آپ بے رکھ کے سی اکپ بھی سکتے ہیں تو اس سے بھی سی کباب بلکل ٹھیک بنیں گے اس کے بعد چاہیں تو آپ انہیں فرائی بھی کر سکتے ہیں انہیں شیلو فرائی کرنا ہے تو میں نے شیلو فرائی ہی کیا تھا اور ان کے اوپر میں نے ایک اور چیز اٹھ کی تھی میہدے کی کوٹنگ تو اس سے یہ ہے کہ یہ سی کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹے تھے آکھے چل کے آپ لوگوں کو لازمی میں دکھاتی ہوں تو جی یہ شیپ سارے بنا کے میں نے رکھ لی تھی سب سے پہلے میں نے سی کباب بنا کے رکھ لیے تھے اس کے بعد جی انہیں میں نے جو مکچر ہے میدے کا اور یہ دیکھیں سارے میرے بن چکے ہیں اس کے بعد ایک پین میں ڈال لینا ہے آئل اس کے بعد جی یہ جو سی کباب ہے ایک ایک سی کباب اٹھاتے جانے ہیں اور یہ خالی سمپل میدہ ہے اس کے اندر صرف اور صرف ہم نے صرف ڈپ کرنا ہے صرف کوٹنگ کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا تاکہ یہ ہمارے سی کباب ٹوٹے نہ صرف اس کے لیے ہے تو ویسے بھی نہیں ٹوٹیں گے خیر اگر آپ اس کے بغیر بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں تو اس سے ذرا کرسپی پن اور آ جائے گا تو آپ لوگ اگر رمضان کے لیے بھی بنانا چاہیں تو انہیں ہلکا سب فرائی کر کے فریز کر کے رکھ لیں ٹنڈا کر کے تو رمضان میں انجوائے کریں انشاءاللہ آپ کو اچھے لگیں گے سب ہمارے گھر میں تو بہت پسند کیا جاتے ہیں آئیہ ہو آپ کو بھی اچھے لگے ہوں گے اور یہ جی میڈیم سے لو فلیم پر انہیں فرائی کرنا ہے تاکہ ان کا ٹیسٹ اچھا رہے یہ دیکھیں جی یہ فرائی ہو چکے ہیں میرے سارے کباب تو آگے چل کے آپ لوگوں کو میں ان کی لکھ دکھاتی ہوں اس سے پہلے پلیس جو میرے چینل نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو فوراں آپ تک پہنچ سکے اور پلیس ویڈیو پوری واج کیا کریں آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں جن لوگوں نے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا ان کا بہت بہت شکریہ تینکس ان کی دعاوں کے لیے جو بیماری چاہ رہی ہے شکر الحمدللہ کہ اس کا ٹیسٹ کروائے تھا کہ وہ تو نہیں ہے خدا نہ خاصتہ تو شکر الحمدللہ الحمدللہ وہ نہیں ہے تو بس جی موسم کا اثر تھا آہستہ آہستہ ہی سیٹ ہوں گے تو گلا ابھی بھی میرا ویک مطلب خراب ہے تھوڑا سا آواز میں چینج ہوگا تو اللہ تعالی انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جاؤں گی تو روزوں سے پہلے اللہ تعالی ٹھیک کر دے تو جی یہ میرے سارے کباب بن چکے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو جی پلیس میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیا کریں اور لائک بھی کیا کریں تاکہ میری نیکٹ آنے والی ویڈیو آپ تک فورا پہنچ سکے تو نیکٹ ویڈیو تک جی اللہ حافظ انشاءاللہ پھر کسی میں ویڈیو میں ملاقات ہوگی اوکے جی بائی بائی